بسم اللہ الرحمن الرحیم حاصل سے بچنے کا قرآنی وظیفہ دوستو موجودہ دور میں حسد اور خودغرضی عام ہو چکی ہے لوگ بہت زیادہ خودغرض ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے اگر کسی کو اچھا پہنے دیکھ لیں تو جل جاتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں آج کل دوستی بھی صرف مطلب کی رہ گئی ہے مطلب نکلتے ہی بھول جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خوش کھاس کو کھا جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانہ ہے کہ حسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے حسد سے یا کسی پیچھا کرنے والے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑیں وزیفہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کا یہ حصہ تلاوت کیا کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اخرجنا من حاضح الكریتی صالیمی اہلوها وجعلنا ملدن کا ولیان وجعلنا ملدن کا نصیرہ دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملدن کا لیے